یہ دیکھیں اتنی سپیڈ ہے اس کتے کہ یہ بہت ہی تیز بھاگتا ہے کیونکہ یہ کتے جو ان سے ہوتے ہیں یہ ہوتے اسی لئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سات مہینے کی بچی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اسی دعا سے آئی کا بلاغ کرتے ہیں شروع اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہر بنی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ پورے مہینے بعد میں آج اپنی فصل کی طرف چکر لگانے آیا ہوں وجہ یہ تھی کہ ابو اور جوید دونوں فصل کی طرف چکر لگاتے تھے میرا بلکل بھی دل نہیں تھا کرتا فصل کی طرف چکر لگانے کا چکر نہ لگانے کا اصل مقصد یہ ہی تھا کہ بارشیں ہو رہی تھیں آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ تقریبا پچھلے دس سال کے نسبت اس دفعہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں جو زمین اونچی تھی ان کی فصل بلکل ایک نمبر ہے مثلا کہ بہت پیاری فصل ہے اور جو زمین نیچلی سطح کیا کہ نیچے زمین ہے گہرائی میں ہے اس کی فصل جونسی ہے بلکل ختم ہے میری بھی فصل انشاءاللہ الحمدللہ میری فصل تقریبا ساری کی ساری ٹھیک ہے اور صرف اور صرف میری جو فصل خراب ہوئی ہے وہ تقریبا تین ساڑھے تین ایکڑ جونسی ہے وہ میری فصل خراب ہوئی ہے بہت زیادہ ہمارے ادھر بہت زیادہ زیمیداریسیں ہیں جن کی فصل جونسی ہے بہت زیادہ خراب ہوئی ہے ابھی پھر بھی اس طریقے کو بارش بتا رہے ہیں یہ جو گندم ہے یہ سب کی سب میری ہے تو الحمدللہ میری ساری گندم جونسی ہے بلکل ٹھیک ہے میں اسی وجہ سے اپنی گندم کی طرف چکر نہیں تھا لگاتا کیونکہ بارشوں کی وجہ سے فصلوں کی بہت تباہی ہوئی ہے اس دفعہ ہمارے ادھر تو الحمدللہ میری گندم جونسی ہے مجھے گاروالوں نے کہا تھا ابو نے بھی کہا تھا جوید نے کہ ہماری گندم کی فصل جونسی ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا چکر لگانے کو بلکل دل نہیں تھا کرتا اور آج میں چکر لگانے آئے ہوں تو الحمدللہ دیکھ کے دل خوش ہوا ہے کہ واقعی ہماری گندم جونسی ہے بہت پیاری ہے اس دفعہ الحمدللہ الحمدللہ میری گندم کی فصل بہت بہترین ہے پچھلے ہر سال کی نسبت اور یہ ٹیوول ہے کافی عرصے سے یہ باندھ ہے دھان کی فصل لگائی تھی اس وقت کا باندھا یہ اور ماشاءاللہ میری کنک اس دفعہ جونسی ہے ساری الحمدللہ ساری ٹھیک ہے یہ گنگلو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ ابھی اس کو کھائیں گے ہم اس کو صاف کرنے کا آپ کو دیسی طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کریں تو یہ بالکل تقریباً صاف ہو جاتا ہے اور یہ کتہ بھی میرے ساتھ آیا ہوا یہ کتی افی میل آئیے اور یہ پالک لگائی ہوئی ہے یہ سرسوں جس کا تیل نکلتا ہے جس کا آپ سر کو تیل لگاتے ہیں یہ سرسوں ساری اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ مولیاں کتنے کتنے بڑی مولیاں یہ دیکھیں مولیاں دل تو کر رہا ہے مولیاں کوئی لیکن یہ میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں نے ابھی گونگلو جونسا یہ کھانا ہے شلجم میں آج اپنے کتے کیا انسا آپ کو دوڑ بتاتا ہوں کہ کتنی ہے کیونکہ یہ جو میں نے رکھا ہوئے یہ تازی گلٹے رہا ہے اور اس کی دوڑا آپ نے دیکھنی ہے تو یہ دیکھنا بھی یہ دیکھنا یہ بھی آرہا باگ کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی سپیڈ ہے اس کتے کہ یہ بہت ہی تیز باگتا ہے کیونکہ یہ کتے جو ان سے ہوتے ہیں یہ ہوتے اسی لئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سات مہینے کی بچی ہے تو یہ دیکھیں ابھی دوپ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ میرے پاؤں پہ شبنم جونسی وہ بھی پڑ بھی گئی ہے ابھی دوپ اتنی ہے اور شبنم جونسی وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو دوپ بہت تیز ہے اور شلجم جونسی ہم نے یہ توڑ لیا ہے ابھی اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ صبح 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 تازہ سبزی کھانے کا بھی اپنا مزہ ہے لیکن یہاں پر تقریباً پانچ کا ٹائم ہے شام کا تو اس وقت بھی تقریباً فصل جونسی ہیں وہ ٹھنڈے جاتی ہے جو دوپہر کو کھانی جو فصل دوپہر کو کھاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی شام کو یا صبح ہمارے گھر میں ہمان آئے تھے جس کی وجہ سے میں ایک دو دن میں رنی سور ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ میں اس طرح کا بھی ولاگ نہیں بناتا کہ گھر سے شروع کروں مجھے ابھی تو خود کو شرم آتی ہے تھوڑی سے گھر والوں کے سامنے ولاگ بناتے ہوئے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں ہمارے گھو میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی اپنی ویڈیو بنائے تو اس کو نیٹ پہ چڑھائے تصویر وغیرہ یہ عام بات ہے لیکن ویڈیو بنانے کے کوئی رواج نہیں ہے یہاں پہ تو میں اپنی فصل کی طرف آیا تھا میں نے سوچا کہ یہاں پہ سائیڈ پہ جا کے ایک ولاگ بنا کے آپ کو شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل سے اچھا اس سے بہترین ولاگ جو انسا میرا بن کے آئے کرے گا یہ چھوٹا سا ولاگ آپ سے شیئر کیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا تو انشاءاللہ بھی ہر روز جب میرا ایک ولاگ آیا کرے گا تو آپ نے ضرور انٹ تک دیکھنا کرنا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب نہیں کر دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ